اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سارا زیا ہے اور میں صحت کہانی کے دارے سے تعلق رکھتی ہوں آج ہم آج نیوز کے ساتھ آج صحت سے ریلیٹر اور صحت کہانی کے ثروب میں ڈاکٹر یہاں پر آئی ہوں آج صحت کا یہ پروگرام ہے ہمارا اور اس میں ہم بات کریں گے کچھ صحت کے حوالے سے رمضان کے لیے جیسے کہ آپ سم جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں ہم تقریباً تمام مسلم روزہ رکھتے ہیں پاکستان میں روزہ کوئی تقریباً بارہ گھنٹے سے اوپر کا ہے اور گرمی کی شدد بہت زیادہ ہے تو آج ہم بات کریں گے کچھ ہیلتھ ایشوز جو کہ رمضان میں آتے ہیں اور ڈائیجسٹیو ایشوز اسپیشلی کیونکہ ہمارے پاس جس خسم کے پکوان بنتے ہیں یا اس سے جو ڈائیجسٹیو ایشوز پاپ اپ ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے لائف سٹائل کی رمضان سے لیٹڈ ٹھیک ہے کیونکہ ہم روزہ سٹارٹ کرتے ہیں فرم سہری تو سہری میں ہم لوگوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنا کھانا minimal رکھیں مراد یہ کہ اپنا کھانے میں کوشش کریں کہ کمپلیکس کاربز جیسے کہ براون بریڈ ہے روٹی ہے رادر دن اویلی پراتھا ٹھیک ہے it's better to have روٹی اور you can even take brown rice اور اس کے علاوہ آپ ایگز لے سکتے ہیں یوگرٹ لے سکتے ہیں keep it light light کھانا رکھنے سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ پورا دن جو ہے وہ ریلاکس فیل کریں گے comfortable فیل کریں گے you won't be you know you won't be bloated or have other abdominal cramps اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی اس کے علاوہ پانی آپ اس طرح سے سہری میں ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ اکٹھے ایک گیلن ہم لوگ پانی پیلے جو کہ آمطور پر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پانی زیادہ پینے سے we get bloated ٹھیک ہے and جو stomach کے acids ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ پانی سے neutralize ہو جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے abdominal cramps پڑھنا شروع جاتے ہیں پھر آپ کو toilet کی urgency جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے so a good thing will be کہ آپ جو ہے وہ پورے افتار سے لے کر آپ کا جو سہری تک کا time ہوتا ہے اس میں آپ کے بس کافی time ہوتا ہے جس میں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی لے سکتے ہیں اور جو ہے وہ اس طرح سے آپ اپنا روزہ جو ہے وہ comfortably گزار سکتے ہیں یہ تو بات ہو گئی آپ کے جنرل روزے کی اس کے روزے کے دوران جو ہے وہ کیا کیا ہو سکتا اور اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کراچی میں جو ہے وہ روزہ انتہائی شدت کی گرمی والا ہے ٹھیک ہے گرمی بہت زیادہ ہے and people are working ہمیں باہر جا کے کام بھی کرنا ہے اور ہمیں ساتھ میں روزہ بھی رکھنا ہے because روزے کی ہمارے پاس چھوٹ نہیں ہے جب تک کہ کوئی ailمنٹس نہ ہو یا وہ خواتین جو کہ پریگنٹ نہ ہو یا وہ مرد حضرات جو کہ فزیکلی ڈسیبلڈ نہ ہو اس میں بھی جو ہے وہ کنڈیشنز ہیں that is a ریلیجیس ڈیبیٹ which we aren't doing it here تو وہ لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں گرمی کے موسم میں یعنی اتنی شدید دھوپ میں اور گرمی میں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ fit اور comfortable کیسے رکھ سکتے ہیں تو جو ہے وہ بہتر تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں work hours جو ہے وہ reduce کر دیے جائیں جو کہ ہوتا کئی اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے لیکن اکثر جگہوں پہ نہیں بھی ہوتا تو ان کیس نہیں ہوتا ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنا ڈائٹ اور اپنا جو پانی پینے کا schedule وہ اپنا balance رکھیں بلکل balance رکھیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اپنے ساتھ ice packs رکھیں یا اپنے جو ہے وہ ادارے میں جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں پر آپ ان لوگ کو بتائیں کہ ice packs موجود رکھیں first aid kits موجود رکھیں ٹھیک ہے basic issues جو آتے ہیں رمضان میں while fasting they are dehydration ٹھیک ہے اس کے علاوہ headaches ٹھیک ہے تو dehydration میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جسم میں سے پانی جو ہے وہ کیونکہ باڈی so what you do is کہ ایسی صورت میں آپ جو ہے وہ اگر آپ کسی ایسے انوارمنٹ میں کام کر رہے ہیں جہاں پر گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے تو اپنے آپ کو remove کریں اور اس انوارمنٹ میں جائیں جہاں پر تھوڑا سا cool environment ہے ٹھیک ہے air condition environment ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنا جو ہے وہ اپنے ساتھ ice packs رکھیں ٹھیک ہے first aid kit رکھیں آپ اور کسی ایسی صورت میں کہ آپ کو ایسے لگے کہ آپ فائنٹ ہو رہے ہیں تو جو ہے وہ ایسے لگے کہ آپ بی پی پی دروپ ہو رہا ہے تو seek help ٹھیک ہے seek urgent میڈیکل کی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر روزے کی حالت میں ہے تو کوئی اگر ایسی condition ہے کہ آپ بی پی دم ڈروپ ہو رہا ہے یا بلد شگر لیول اگر دم ڈکلائن ہو رہا ہے یا بلد اپنے میڈیکل سپیشلیسٹ سے فوری رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو urgent جو ہے وہ اٹینشن پروائیٹ کریں آپ کی فورا جو وہ ٹریٹمنٹ کی جائے اور جو اس کے لیے پھر آپ زاہری سی بات ہے کہ آپ کے میڈیکل پروfesیشنل جو ہے دیکھ گائیڈ سب سے پہلے تو وہی والی بات ہے کہ ریسٹ اس ویری ایزنشل ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ جو ہے وہ اپنے ورک آرز کو ریڈیوز کریں تھوڑا ریسٹ جو ہے وہ زیادہ کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے افتار سے لے کر سہری تک ٹائمنگ میں پانی اتنا پیئیں کم از کم دو سے لیٹر پانی پیئیں تاکہ آپ کو فریکونٹ ہیڈکس کی ایشو نہ ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ چائے یا کافی کا کنزمشن رمضان میں تھوڑا سا لیمٹ کریں اگر آپ دو سے تین کپ ریگلر پیتے ہیں تو اس کو کٹ ہونے کے چانس زیادہ ہوتے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے جو وہ آوائیٹ کرے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کچھ ڈائیجیسٹی ایشوز کی کیونکہ ڈائیجیسٹی ایشوز جو رمضان میں بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں دائیجیسٹی ایشوز میں کومن ailments جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ بلوٹن ہو گیا اس کے علاوہ آپ کے ایسیڈی ہو گئی اور اس کے لاوہ کانسٹیپیشن کے ایشوز ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بلوٹنگ سے بلوٹنگ اس ایکشلی گیسی فیلنگ 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 کولک اس میں اپر ابڈومن میں آپ کافی آپ کو ایسی لگے گا پین ہے شاپ یا ڈل پین ہو سکتا ہے اور اس میں آپ بہترین سولیوشن یہ ہے کہ آپ کھانے پینے میں کو آویلی اور وک کرے اگر آپ کو اگر اپنے کھانا پینا زیادہ کر بھی لیا تو تھوڑی دیر ریلاکس کرے لیکن اس کے فورا بات تھوڑی سا وک کرے ٹھیک ہے تاکہ آپ کا جو فوڈ اور ووٹر کا جو آپ نے پاکھانا اور بانی کیا وہ evenly distribute ہو جائے آپ کی باڈی میں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ سب سے پہلے پریونشن ہے ٹھیک تو بہتر تو بات کرتے ہیں آپ کے بلوٹنگ کے لاوہ acidity issues آتے ہیں تو spicy food سے وہ mainly acidity issues بھی cause ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک یعنی spicy food and oily foods aren't only a culprit for bloating it's also a culprit for acidity issues ٹھیک تو acidity میں آپ پاس ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ایسے 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 ہم بات کرے تھے ہم اس کو continue کرتے ہیں ایسے 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 ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ پیٹ میں جلن ٹھیک ہے اس کی شکایت آتی ہے اکثر complaints آرہی ہوتی ہیں جو ہے وہ آپ کے پیٹ میں جلن ہے پیٹ میں درد ہے ٹھیک ہے یہ complaints کو reduce کرنے کے لیے آپ کو اپنی ڈائیٹ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اچھا یہاں پر ہم کچھ سوال لے رہے ہیں جس میں ہے سوال ہم ڈائیٹ کنٹرول بچے روزہ رکھنے کی بہت ضروری کی پیشنٹ کی پیشنٹ کی پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے اچھا ایک چیز بہت اہم ہے کہ جو پیشنٹ ڈائیبیٹک ہیں یا ہائیپر تنسیو ہیں یا کوئی بھی میڈکل کنڈیشن ہے اور اس کے باوجود آپ روزہ رکھنا چاہے تو روزہ بیسکل ہیلتی ہے آپ کی کسی بھی ہیلت کنڈیشن میں اگر 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 بیشنٹ بیشنٹ لے رہے ہیں بروقت اپنی دوائیاں وہ آپ لے رہے ہیں ٹھیک تو جو وہ بلکل آرام سے روزہ رکھ سکتے اپنی پریسکرپشن میڈیسن آپ کی ٹائم لینی ہے اپنے ڈاکٹر سے رمضان سے پہلے بہتر یہ کہ آپ رجوع کریں اور ان سے اپنی پریسکرپشن کو اگر جس کروانا ہے پھر بھی اگر آپ رمضان میں کوئی کوئی ایشو آتا ہے جیسے کہ آپ کو لو بلڈ شگر ہو جاتی ہے دیور فاسٹ آور یا کوئی بھی ایسا جو ہے وہ ہیلت ایشو آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہو رہا تو آپ فورا اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں افتار کے فورا بعد بہت سارا پانی پی لیتے ہے کیا یہ ٹھیک ہے تو افتار کے فورا بعد بہت سا پانی پینا یا سہری سے فورا خبل بہت سارا افتار سے لے سہری ٹک کے ٹائمن میں اور اس میں آپ آرام سے جو اپنے پانی کی ان ٹی کو کور سکتے دی روزہ رجوع کرنا بہت ضروری ہے تو آپ کمپلیٹ ہسٹری کے بغیر میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ کس ٹائمن میں لیکن آپ افتار کے ٹائمن میں اپنی ہائپر ٹینشن کی میڈیسن لیں گے مگر اس کا ڈوز اپنے داکٹر سے ایجسٹ کروانا آپ کی ہسٹری کے مطابق بہت ضروری ہے تو آپ اپنے ڈوکٹر سے رابطہ کریں اور جن کے پاس آپ کی موجود ہے اور آپ اپنا وہاں پر دوز ایجسٹ کریں اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمارے سہت کہانی کی ایک اپ لانچ ہوئی ہے جس میں اپ اپنے ڈوکٹر کے کے رابطہ کر سکتے ہیں اپ 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 بیو میں مل جائیں گی اپ اپ بروقت پانی کا استعمال زیادہ رکھیں کوشش کریں کہ بادام زیادہ لیں بادام has an indirect effect on migraine and it really helps in migraine patients ٹھیک ہے تو لیں اپ اپنی ڈائیٹ کو proper well balanced healthy ڈائیٹ رکھیں ٹھیک ہے fresh fruits اور fresh salads لیں آم in case you have migraine ٹھیک ہے گردے میں پتھری ہے لیکن تکلیف نہیں تو کیا کرو گردے پتھری ہے لیکن تکلیف نہیں تو آپ اپنا پانی کا زیادہ رکھیں ٹھیک ہے اور اپنا کھانا جو اس میں فزی ڈرنک تو بلکل avoid کریں کوشش کریں کہ چاہی کافی کا consumption بھی کم رکھیں ٹھیک کیونکہ چاہی کوفی میں oxalate کے crystals جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کے renal stones کو اگریویٹ کرنے میں اور پین ڈیویٹ کرنے میں تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ بھی avoid کریں اور تھوڑا سا کوشش کریں کہ well balance یعنی protein mixed with carps آپ اپنی ڈائیٹ لیں اس میں کوئی problem نہیں آپ پانی کا intake زیادہ کے رویٹ کے رویٹ رویٹ کرنے چاہیے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کچھ questions لیں آپ اپنے questions you can keep coming in between I will continue with my discussions تو یہ ہے کہ ہم نے بات کی بہت سارے لوگوں نے سوال کیا ہے kidney سے related problems کیونکہ یہ series پورے مہینہ چلیں گی آج نہیں اس کے ساتھ تو ہم اس میں مختلف kidney سے related topics بھی لاتے رہیں گے آج کا ہم نے سیشن تھوڑا جنرل رکھا ہے تو جنرل سیشن میں میں سیف آپ کو بتا دوں کہ kidney کا آپ کے ساتھ کوئی problem ہے تو آپ پانی کا استعمال بالکل balance رکھنا ہے بین لے لیے کوئی سے لے 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 ریڈ میٹ اگر آپ نے لینا ہے تو کوشش کریں کہ اس کی مقدار کم رکھ ہے ٹھیک ہے 50 to 70 grams of red میٹ is more than enough if you consume in one day ٹھیک ہے but for patients with kidney problems اس کو کو کوشش کریں لیمٹ کر دیں for a day or two not more than that in a week ٹھیک ہے یہ آپ کے ہو گئے ریڈ میٹ کی بار ٹھیک ہے تو یہ ایک سٹر پروٹین جو ہے وہ کڈنی کے پیشن کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اس لیے اس کو تھوڑا سک لیمٹ کر کے کنزیوم کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور question یہ ہے کہ fizzy drinks جی بالکل fizzy drinks کے بارے میں آپ لوگ اتنے سارے questions کریں I'm telling this to you straight clear fizzy drinks are not a good option in Ramzan پانی is the best option in Ramzan پانی زیادہ سے زیادہ پی یں اس کے علاوہ رمضان دنوں میں آپ walk کریں کوشش کریں کہ walk زیادہ سے زیادہ کریں aggressive gym یا aggressive exercises نہ کریں ٹھیک ہے because that leads to muscle cramps and losing of excessive water from your body تو آپ walk کریں walk is general regular pace پہ walk جو ہے وہ that is like healthy it's healthy as well as it's less straining on your muscles and joints ٹھیک ہے تو آپ کریں اپنی جو بھی prescription drugs ہے وہ آپ نے لازمی لینی ہے اپنے doctor سے رجوع کر کے اس کو dose کو اپنے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا dose needs an alteration اور اگر آپ کو نہیں بھی لگتا تو it's better to visit your doctor and get your prescription adjusted before رمضان ٹھیک ہے تاکہ آپ آرام سے رمضان کے مہینے میں فاسٹنگ کر سکے ان case آپ کو پھر بھی رمضان میں کوئی ایسے لگتا کہ کوئی symptom develop رہا ہے فر ایسیمپل جو ستمکھ کا کوئی symptom develop رہا یا low blood sugar آپ کا blood پیشور down رہا یا کوئی side effect nausea vomiting جو ہے وہ develop ہو رہا تو یو شود امیدیت لی سیک میڈی اتنشن ٹھیک ہے اگر کوئی displaces پر اپ تھوڑا سید مل روزہ رکھن چاہیے مجھے آپ کا question clear نہیں ہے اگر اس displaces سے آپ کا مراد ہے مجھے اس کا question سمجھ میں نہیں آپ کا تو if in case you can write your question i'm here for the next couple of minutes and i'll take your question تو آپ ریپیٹ کریں ٹھیک ہے تو ہم نے بات کریی آج بالکل general topics کے اوپر کل سے ہمارے proper health related topics ہوں گے تو آپ لوگ اپنے questions کر سکتے ٹھیک ہے تو رمضان کو اپنے healthy رکھنے میں آپ کو میں بتا دیا کہ آپ سب سے پہلے اپنے اگر آپ کے ساتھ کوئی اگر آپ normal healthy individual ہے تو آپ روزے رکھیں آرام سے رکھیں کوئی جو ہے وہ اس میں آپ اپنی یہ چیزیں کریں اپنی ڈائیٹ کو اس میں آپ روزانہ ریگولر وارک پروٹین اگر آپ نے consume کرنے تو کوشش کریں وائٹ یا پھر دالیں بین وغیرہ سے آپ لیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ کوئی health disorder ہے تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اپنے prescription score جو ہے وہ adjust کریں ٹھیک kindly recommend workers having issues of sugar how much time should it be enough what should be other precautions ڈیابیٹکز کے حوالے سے میں آپ کو شروع کے سیشن میں بھی بتا دیا کہ اگر آپ کو ڈیابیٹیز ہے تو آپ نے اپنا prescription adjust کرانا ہے لازمی ٹھیک ہے اس کے علاوہ how much time should it be enough تو sugar آپ نے اگر بیٹر thing is that consume not more than 2 teaspoon of sugar not more than that because excessive sugar is not at all healthy ٹھیک ہے تو بہتر یہ کہ اگر آپ کو زیادہ sugar کھانے کا شوق ہے تو اس کو آپ replace کر لیں sweeteners سے یا پھر brown sugar وغیرہ سے ٹھیک ہے گوڑ لے سکتے اس کے علاوہ آپ walk کریں اپنی prescription medicines لیں ٹھیک ہے اور kidney کے problems میں نے آپ سے بتا دیئے ہے آئے try to answer almost all of your questions ٹھیک ہے اور جو in case آپ کوئی اور سوال ہیں تو آپ یہاں پر ٹائپ کر دیں ہم آپ کو ریٹن ریسپونس دے دیں گے آہ کل سے کرنے کے لئے یہاں موجود ہے تو ساڑھے پانچ سے چھے بجے تک ہمارا یہ پروگرام ہوگا دیلی انشاءاللہ سو thank you very much for tuning in and assalamualaikum